اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم جی انارگینک پیپر بھی ای ڈی ایس ون کے لیے جس آرٹیکل کو چوز کر چکے ہیں وہ ہے ویسپر تھیوری یا ویلنس شیل الیکٹران پیر ریپلجن تھیوری یا تھیری آپ اس کو انٹر کی کلاسز میں دیکھ چکے ہیں لیکن اب یہاں پر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کانسیپٹ ڈیل کریں گے یہ کلاس میں بھی آپ سے پہلے ڈسکس کیا جا چکا ہے یہ جس آپ کی ایک تو ریویجن بھی ہو جائے گی اور آپ کے ذہن میں جو اس حوالے سے کنفیویجنز ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا سکرین پہ سب کچھ ہے آپ اس کو لکھیں ٹھیک ہے اس کے نوٹس بنائیں اور یا اس کا سکرین شارٹ لے کے اپنے پاس اس کو سیو رکھیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کے پیپر میں بھی کام آئیں گی اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ویسپر بیسیکلی ہے کیا ویسپر اضافی سنینڈس فار ویلنس ایس کا مطلب ہے شیل ای کا مطلب ہے الیکٹران پی کا مطلب ہے پیر اور آر کا مطلب ہے ریپلجن یعنی ویلنس شیل کے اندر جو الیکٹران پریزنٹ ہوں گے ان کے درمیان جو ریپلجن ہے یہ تھیوری یا تھیوری ان کو ڈیل کرتی ہے اب ہم یہاں پہ کچھ پوائنٹس بنا لیتے ہیں ان پوائنٹس کے مطابق ہم چلتے ہیں میں نے انٹرڈکشن میں چار پوائنٹ لیے ہیں یہ ہمارا پوائنٹ نمبر ون ہے کہ اب اگر ہم دیکھیں دو چیزیں کسی بھی ایٹم یا ایلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں ہم ڈیل کرتے ہیں ایک تو اورینٹیشن کو ایکس میں ہے وائے میں ہے زی میں ہے کہاں پہ ہے دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بانڈنگ الیکٹرانز کتنے ہیں بانڈنگ الیکٹران یا بانڈنگ پیرز یعنی جنہوں نے بانڈنگ میں پارٹسپیٹ کیا ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں لون پیر کتنے ہیں جن کو نون بانڈنگ بھی کہا جاتا ہے اگین آئی ایم ریپیٹنگ بانڈنگ وہ ہوں گے جو بانڈ بنائیں گے اور نون بانڈنگ ہی کو لون پیر کہا جاتا ہے جو بانڈنگ میں پارٹسپیٹ نہیں کرتے چیک ہو گیا جی اب نیچرل ریلیشن ہے ان دو چیزوں کے درمیان ایک تو اورینٹیشن اور دوسری کیا چیز ہے بانڈنگ اور نون بانڈنگ اورینٹیشن اور بانڈنگ نون بانڈنگ کے درمیان ایک نیچرل ریلیشن جو ہے وہ قائم ہے کہ ہم بانڈنگ نون بانڈنگ ہی کے ذریعے اورینٹیشن کو بھی ڈیل کرتے ہیں جس کو فردر آپ اگزیمپلز کے ساتھ دیکھیں گے بھی اب یہ دو سائنٹسٹ لکھے گئے ہیں سگوئی پاول یہ دو سائنٹسٹ ہیں نائنٹین فورٹیز میں انہوں نے یہ ڈیٹرمن کیا کہ پولی ایٹامک مولیکیول یا آئین کوئی آئین لیں جو کہ پولی ایٹامک ہو یعنی تین یا تین سے زیادہ ایٹم پریزنٹ ہو یا ایسا مولیکیول جس میں تین یا تین سے زیادہ ایٹم پریزنٹ ہو تو وہ آپ کا پولی ایٹامک مولیکیول یا آئین کلاتا ہے اس پولی ایٹامک مولیکیول کی شیب کو اگر آپ ڈیٹرمن کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹرمن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا ٹوٹل نمبر آف بانڈنگ اور ٹوٹل نمبر آف نان بانڈنگ الیکٹرانز جو ہے وہ کیا ہیں اور کتنے ہیں یعنی لون پیر کتنے ہیں بانڈنگ الیکٹرانز کتنے ہیں یا لون پیر کی جگہ پہ نون بانڈنگ کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں جب بھی آپ نے پولی ایٹامک کی شیب بتانی ہو تو آپ کو دو چیزوں کا ٹوٹل نکالنا پڑتا ہے لون پیر کتنے ہیں بانڈ پیر کتنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا پوائنٹ نمبر ٹو سیڈوک اور پاول نے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا اور بتایا کہ آپ اس چیز کو اس طرح ڈیٹرمنن کر سکتے ہیں تیسرا آیا جی گیلیسپی اور نیہولم یہ دو سائنٹسٹ اور ہیں نائنٹین فیفٹی سیون میں انہوں نے یہ بتایا کہ کسی بھی مولیکیول کا اگر آپ نے سٹیڈیو دیکھنا ہے کہ وہ فرنٹ آف دی پیپر ہے بیک آف دی پیپر ہے مولیکیول کی اورینٹیشن کیا ہے تو مولیکیول کس طرح آپ نے آپ کو سپیس میں ایڈجسٹ کر رہا ہے یہ ساری کلاتی ہے سٹیڈیو کیمسٹری مثلا وہ آپ سس پوزیشن پہ ہے ٹرانس پوزیشن پہ ہے کس پوزیشن پہ ہے تو جب بھی آپ کسی مولیکیول کی سٹیڈیو کیمسٹری ڈیل کرتے ہیں تو سٹیڈیو کیمسٹری is mainly determined by the repulsive interaction among all electron pairs in the valence shell valence shell میں جتنے بھی electron pairs ہیں خواہ وہ lone pair ہیں خواہ وہ bond pair ہیں خواہ وہ کسی طرح کے بھی ہیں ان کے درمیان ان کے اندر جو بھی repulsive interaction آتی ہے یا repulsive force آتی ہے اس کے ذریعے ہی ہم سٹیڈیو کیمسٹری کو determine کر سکتے ہیں that is the main point for the vesper theory اب یہ آگئے نہیں point number 3 آپ کا تو ان دونوں scientist ہی نے یعنی گلسپی اور نیحولم ہی نے یہ دو scientist ہیں انہوں نے ہی نام رکھا اس کا vesper theory ٹھیک ہے جی انہوں نے اس کو کوئی ویسپر theory کہا ویسپر مطلب valence shell electron pair repulsion اور دو scientist آپ کے پاس یہ تھے آپ نے یہ تین point دیکھ لیے point number 4 آپ کا یہ ہے کہ اس کا نام بھی انہی دو scientist نے رکھا ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کہا گیا جی introduction میں یہ تین سے چار چیزیں آپ نے deal کیا اب ہم آتے ہیں definition کی طرف اس کی definition بیسیکلی ہے کیا اب اس کی اگر definition پہ ہم گور کریں یہ definition لکھی گئی کہ bonding and non bonding electron pairs in valence shell of the central atom arrange themselves in such a manner that there is a minimum repulsion between them یہ دو electron ہیں یہ دو electron خود کو اس طرح adjust کریں گے کہ ان کے درمیان repulsion minimum ہو تو اس تھیری کو valence shell electron pair repulsion جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو اب یہاں پہ اگر دیکھیں bonding and non bonding electrons bonding وہ جنہوں نے bonding میں participate کیا non bonding وہ جو کہ loan pairs ہیں bonding and non bonding electron pairs in a valence shell of the central atom arrange themselves in such a manner آپ نے central atom ہی کو deal کرنا ہے اور central atom کے جو electrons ہیں انہی کے according ہم چلتے ہیں central atom arrange themselves in such a manner that there is a minimum repulsion between them ان کے درمیان repulsion کیا ہو minimum ہو یہ ہو جائے گی ویسپر کی definition اب ہم deal کرتے ہیں جی rules کو there are six rules آپ نے ان rules کو اب دھیان سے deal کرنا ہے پہلا rule کیا ہے first rule یہ ہے کہ arrange at maximum distance bonding electron ہوں یا non bonding ہوں یہ خود کو maximum distance پہ arrange کریں گے تاکہ repulsion کم سے کم ہو to avoid the repulsion یہ ایک دوسرے کو arrange کریں گے maximum distance پہ point number two ہے کہ جو loan pair ہے یہ زیادہ space occupy کرتا ہے as compared to the bond pair non bonding electrons جو ہیں وہ زیادہ space occupy کرتے ہیں as compared to the bonding electrons کیونکہ انہوں نے bonding بنایا ہوا ہوتا وہ زیادہ space جو ہے وہ occupy کرتے ہیں تیسرا point آیا جی اب جو size ہے bonding electron pairs کا یہ depend کرتا ہے elektronegativity پہ جتنی elektronegativity زیادہ ہوگی اتنا جو size ہے bonding electron pair کا وہ کم ہوگا because these are inversely related to the each other تو جتنا آپ ان کا size deal کرنا چاہتے ہیں اسی کے مطابق آپ elektronegativity کو بھی deal کرتے ہیں elektronegativity زیادہ تو size of the bonding electron pair بھی کم ہو جائے گا کیونکہ دوسرے کے inverse ہیں point number four پہ آجائیں جی point number four یہ لکھا گیا two electron pairs of the double bond occupy more space than a single bond single bond کی نسبت double bond زیادہ جگہ گیرتا ہے اور double bond کی نسبت triple bond زیادہ جگہ گیرتا ہے لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے double bond کی جو bond length ہے وہ کم ہوتی ہے strength bond کی زیادہ ہوگی triple bond کی اور کم ہوگی strength اس کی بھی کیا ہوتی ہے تھوڑی سی اور زیادہ ہوتی ہے single bond کی strength کی کم ہوگی double کی زیادہ ہوگی triple کی اور زیادہ ہوگی کیوں کہ جوں جوں آپ ان کے double bond کی طرف آئیں گے attraction ان کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے two electron pair of the double bond آکوپائی مور سپیس جو دو الیکٹرون پیر ہیں ڈبل بانڈ کے وہ زیادہ جگہ گیرتے ہیں اس کمپیر ٹو سنگل اسی طرح ٹرپل والے زیادہ جگہ گیرتے ہیں اس کمپیر ٹو دی ڈبل اب ہم آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو کی طرف پوائنٹ نمبر فائیو کیا ہے ملٹیپل بانڈ دو ناٹ افیکٹ تا شیپ آف دی مالیکیور جو ملٹیپل بانڈ ہے ڈبل بانڈ ہے ٹرپل بانڈ ہے یہ کبھی بھی شیپ کو افیکٹ نہیں کرتا آپ ڈبل بانڈ، ٹرپل بانڈ کو سنگل بانڈ ہی ٹریٹ کرتے ہیں جب بھی آپ شیپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب بھی ملٹیپل بانڈ آ جائے ڈبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ آ جائے تو یہ شیپ آف دی مالیکیور کو کبھی بھی افیکٹ نہیں کرتا اس کے بعد سیکس اور لاس پوائنٹ جو ہے کہ جو بھی پیرز ہیں الیکٹران پیئرز ان کے درمیان رپلجن ہوتی ہے جو الیکٹران پیئرز ہیں جو بانڈنگ پیئرز ہیں یا نون بانڈنگ پیئرز ہیں یہ رپل کرتے ہیں ایک دوسرے کو اب ان کی سٹنٹھ کیسی ہے رپلجن کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لون پیئر اگر لون پیئر کو رپل کرے گا تو یہ رپلجن زیادہ ہوگی لون پیئر بانڈ پیئر کو رپل کرے گا یہ رپلجن تھوڑی سی کام ہوگی تو لون پیر ٹو لون پیر ریپلجنز زیادہ لون پیر ٹو بانڈ پیر کم اور بانڈ پیر ٹو بانڈ پیر کیا ہوتی ہے ان دونوں سے کم ہوتی ہے تو یہ اب آپ کا جناب رولز کے اکارڈنگ آ جائے گا چھے پوائنٹس آپ نے رولز کے کیے اب ہم ڈیل کرتے ہیں جی اپلیکیشن کو اس کی اپلیکیشن کیا ہے اب اس کی اپلیکیشن پر ذرا غور کریں اپلیکیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں it can explain the geometry of non-transition سب سے پہلی اس کی اپلیکیشن یہ ہے یا ویسپر جو ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ جو ویسپر ابھی ہم ڈیل کریں گے آپ کے لیول پہ یہ non-transition کی geometry آپ کو بتاتی ہے non-transition وہ جن میں ڈی involve زیادہ ترجہ ہے وہ یعنی جو transition نہیں ہوتے یہ non-transition ہی کو ڈیل کرتا ہے it can explain the geometry of the non-transition تو یہ non-transition ہی کو ڈیل کرتا ہے اس کے بعد اگر بات کریں ہم occupancy ایک word use کیا جاتا ہے occupancy کیا چیز ہے application میں اب ذرا غور کیجئے گا occupancy کسے کہا جاتا ہے مثلا یہ آپ کے سامنے چیز لکھی گئی ہے a b x اور e y اب a کیا ہے a is a central atom central atom وہ ہوگا جس کی electro negativity سب سے کم ہوگی except hydrogen because position of hydrogen is not clear position of hydrogen clear نہیں ہے کبھی وہ one سے belong کرتی ہے کبھی four سے کبھی seven سے اس کی وجہ سے ہم اس کو central نہیں مانتے اس کے anomalous behavior کی وجہ سے جن کی electro negativity کم ہوگی وہ central atom مانے جائیں گے اور جن کی electro negativity زیادہ ہوگی as compared to the central تو ان وہ جو ہیں وہ آپ کے b کلاتے ہیں وہ آپ کے b کلائیں گے اور x ان کے نمبر کو بتا رہا ہے وہ a 2 ہو سکتے ہیں یعنی minimum جو ہے وہ 2 لگتے ہیں 2 ہو سکتے ہیں 3 ہو سکتے ہیں 4 ہو سکتے ہیں and so on تو x is the number of other atom of b bound to the a تو یہ بتا رہا ہے x کے b کتنے a کے ساتھ bound ہو چکے ہیں central atom کے ساتھ کتنے bound ہوئے ہیں اور e کیا ہے e جو ہے وہ loan pair کو یہاں پہ represent کر رہا ہے اور y جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ loan pair 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے کیا ہے تو y is the number of loan pair on the central atom تو y جو کیا ہوگا وہ central atom پہ جو loan pairs ہیں ان کو determine کر کے آپ کو بتائے گا تو occupancy کیا ہوتی occupancy یہ ہوتی ہے کہ central atom کے ساتھ کتنے bond pair اور کتنے loan pair ہیں that is called occupancy اب sum of the x and y ان دونوں کا جو summation ہے اسے کیا کہا جاتا ہے occupancy کہا جاتا ہے یعنی central atom کے ساتھ کتنے دوسرے atoms لگنے کی گنجائش ہے یوں سمجھے لیں کتنے bond pair بنیں گے کتنے loan pair بنیں گے اس گنجائش کو ہم کیا کہتے ہیں occupancy کا نام دیتے ہیں اب تھوڑا سا مزید آپ نے اب غور کرنا ہے اب ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ table آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس table کو تھوڑا سا deeply اب آپ نے دیکھنا ہے یہ table آپ نے draw بھی کرنا ہے اس table کو سمجھئے گا اسی کے مطابق آگے ہم shapes لے کے چلیں گے ویسپر فارمولا orientation orientation shape اور angle ٹھیک example جب ہم کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب سب سے پہلی آپ نے کیا لی جی a b 2 a central item ہے اور اس کے ساتھ دو b لگے ہوئے ہیں اور کس طرح adjust ہوگا یہ a ہے اور یہ اس کے bond pair ہے اور یہ جو electron آپ کو show رہے ہیں یہ b کو show کر رہے ہیں یہ loan pair نہیں کہنا ہی ہم orientation آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح electron adjust ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی تو یہ آپ کے آ جائے گا orientation کا portion اور اس کا structure ہم کیا مانیں گے linear مانیں گے اور angle کیا ہوگا 180 ابھی آپ نے گورانہ نہیں stable کو آپ نے یاد کرنا جس کی base پہ پھر آگے ہم examples کو deal کریں گے اب آگے آگے جی ویسپر فارمولا میں دوسری چیز a b 3 ہو سکتی ہے ٹائپ اور a b 3 کی کوئی ٹائپ ہے a b 2 e a b 3 کی دو ٹائپس ہیں a b 3 آپ کا مطلب a کے ساتھ 3 b لگے ہوئے ہیں اور shape کیا ہوگی آپ کی یہ shape بنے گی a central item ہے ایک اوپر ایک ادھر اور ایک ادھر this shape is called trigonal planer اور اگر a b 2 e ہوتا ہے مطلب a کے ساتھ دو آپ کے لگے b اور ایک آگیا lone pair اس وقت جو shape بنے گی اس shape کو ہم کہتے ہیں v shape اور angle کیا ہوگا 120 ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے اور جون جون آپ examples کریں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ shape کیسے ہم ان کی returnment کر سکتے ہیں اب تیسری پہ آجیں جی third ہے a b 4 ٹھیک ہوگیا جی a b 4 a b 4 کی تین types بن سکتی ہیں کون کون سی جی a b 4 a b 3 e اور a b 2 e 2 تو یہ آپ دیکھیں 3 اور 1 4 2 اور 2 4 پوری ہو گئی ہیں آپ کی ٹھیک ہے جی تین آپ کی shapes بن سکتی ہیں a b 4 ویسپر فارمولہ ہے اور ان تینوں کا جو main structure ہے وہ کیا ہوگا آپ کا اس طرح کی shape بنیں گی 4 والی a اور اس طرح 4 adjust ہوں گے that is called tetrahedral shape ٹھیک ہے a b 4 اگر loan pair آ جاتا ہے ایک تو تب کیا ہوگا trigonal paramiddle یاد رکھئے گا کہ shape کیا بنے گی trigonal paramiddle trigonal paramiddle مطلب دو ادھر آ جائیں گے اور یہ آ جائے گا trigonal یہ trigonal ہوگا لیکن ساتھ کے آئے گا paramiddle کا word آئے گا اگر جو ہے وہ loan pair دو آ جاتے ہیں مثلا دو loan pair ادھر اور ادھر loan pair آگے بکی یہ molecule بچ گیا تو پیجے shape کیا آئے گی v shape بگے گی that is 109.5 degree angle ان تینوں کا angle کیا ہوگا 109.5 اب a b 5 پہ آ جائیں جی ٹھیک ہے جی تھوڑا سا میں اس کو مزید close بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس حوالے سے مزید اندازہ بھی ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ آگیا جی آپ کا a b 5 کے ایک آڈنگ اب ذرا دیکھیں a b 5 اس کی کتنی بن سکتی ہے چار بنیں گی a b 5 a b 4 e a b 3 e 2 a b 2 e 3 اب دیکھیں جی پورے ہو گئے چار اور ایک پانچ تین اور دو پانچ تین اور دو پانچ یہ a b 5 کی type آ جائیں گی اب diagram کیسے بنیں گی اس طرح کر کے آپ نے لینا ہے اور دو آپ نے ایسے لینا ہے a آ گیا ایک اوپر ایک نیچے اور دو ایسے اور ایک ایسے تو یہ جو shape بنتی ہے that is called trigonal by pyramidal یہ trigonal ہے اور یہ آپ کا by pyramidal ہے trigonal by pyramidal ٹھیک ہو گیا جی اب اگر ایک لون پیر آتا ہے تو shape ہوتی ہے tetra ideal اور یہ irregular shape ہوگی یہ correction بھی کر لیجئے گا جنہوں نے اس کو discuss کیا ہوئے تھوڑی سی problem مجھے لگ رہی ہے کہ اس میں ہوگی آپ کو تو یہ tetra ideal shape بنتی ہے a b 4 e کی اس طرح a b 3 e 2 کی اگر دو لون پیر ہوتا ہے shape t بنتی ہے تو یہ correction کر لیجئے گا ہم نے trigonal shape کی تھی تو اب اس کو آپ نے کیا کرنا t shape کرنا ہے یہ mistakenly ہو گیا تھا دھیان میں نے بھی نہیں دیا تو یہ جو آپ کی آئے گی a b 3 e 2 لون پیر کے ساتھ وہ کیا ہوگی t shape ہوگی اور a b 2 e 3 لینئر shape آئے گی اور angle کچھ کے درمیان 90 کا ہوگا اور 120 کا ہوگا ایک ہی والی angle جو وو دو angle ہوں گے 90 کا بھی اور 120 کا بھی angle جو ہے وہ اس کے اندر present ہوگا ٹھیک ہوگیا جی تو یہ آپ کا main سیک بنتے ابھی ایک example رہ گئی ہے 6 والی وہ میں آپ کو left side پہ بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم نے اس کو deal کر نا ہے اب ایک رہ گئی اب اس کو دیکھئے گا ab6 اس ہی کے ساتھ ہے ab6 ویس پر فارمولا اب اس کے کتنے بن سکتے ہیں آپ کے level پہ دو ہی دیا گیا ab5 e دیا گیا اور ab4 e 2 دیا گیا ٹھیک ہے جی اور کیا کے بھی بن سکتے ہیں اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں ab3 e3 بھی ہو سکتا ہے اور ab2 e4 تک بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی بنتی ہے یہ بنتی ہے اے لینا ہے اور ایک ادھر ایک ادھر اور دو ایسے اور دو ایسے تو یہ آپ یہ پہ ایٹم ایڈیسٹ کرتے جا رہے ہیں اس شیپ کو ہم نام دیتے ہیں octahedral کا octahedral اور اگر ایک loan pair ہوتا ہے تو وہ آپ کی شیپ بنتی ہے سکیر پیرا میڈل سکیر پیرا میڈل اور اگر دو اون پیر ہوتے ہیں تو شیپ بنتی ہے سکیر پلینر چھیک ہو گیا جی تو باقی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے اس کورس میں شامل ہیں یہ دو پوائنٹس یا نہیں اگر ہیں تو پھر ان کی شیپ کو بھی بات درمیان جو اینگل ہم لیتے ہیں وہ کتنے کا ہوتا ہے نائنٹی ڈگری کا اینگل لیا جاتا ہے تو یہ آپ کا انٹروڈکشن تھا ویسپر کا شورٹ سا اب ہم آتے ہیں اس کی اگزیمپل اور مولیکیول کی طرف کس طرح ہم ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ ٹیبل ہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اس ٹیبل کے ذریعے ہی ہم نے چل نا ہے میں ساب سے پہلے سیمپل کروں گا لون پیئر والے نہیں کروں گا سیمپل لے کے چلیں گے پھر ہم لون پیئر کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے جس طرح کلاس میں آپ کو کروایا گیا تھا پہلے ہم سیمپل لی پھر ہم لون پیئر کی طرف آئیں گے ٹھیک ہو گیا جی وہ اگزیمپل لیں گے جو کلاس میں ڈسکس نہیں ہوئی ہونی کو ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ کر لیں تاکہ جلدی سے جلدی یہ کام مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی اس کو میں ایریز کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد ہم اگزیمپل کی طرف جاتے ہیں جی تو آپ کے سامنے یہ چار اگزیمپل جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں اب ای بی ٹو ای بی ٹری ای بی فور اور ای بی فائیو یہ ٹائپس ہیں ہم مولیکیول کی ٹائپس لیول پہ کرتے آئے ہیں وہ اس طرح ہوتا تھا کہ آپ مولیکیول دیا جاتا تھا کہ اس کو آپ ایکس پر کریں تو ہم نے اس ٹیبل مطابق ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے سینٹرل ایٹم کون سا ہوگا میں یہاں پہ سب سے سینٹرل ایٹم اس میں جو ذکر کیا گیا وہ کاربن ہی ہوگا اس کی وجہ کہ کاربن گروپ نمبر فور سے بلانگ کرتی ہے اور اکسیجن گروپ نمبر سکھ سے بلانگ کرتا ہے اکسیجن زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے تو اب کیا ہوگا کاربن سینٹرل ایٹم مانی جائے کاربن کے چار الیکٹر ہوتے اس کو چار چاہیے ہوتے بنے گا کیسے ویسے ہم اس طرح فل کر سکتے ہیں ایک الیکٹر ادھر دوسرا ادھر میکسیمم ڈسٹنس پہ ہم نے لے کے جان نا ہے تاکہ ریپلجن نہ ہو پھر ایک ادھر اور ایک ادھر لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اکسیجن دو ہیں تو دو اکسیجن کا مطلب اس کو دو الیکٹرون چاہیے یہ دو الیکٹرون شیئر کر سکتی کاربن بھی آپ کیا کرے گی اپنے دو الیکٹرون شیئر کرے گی اس کو میں ادھر لے لیتا ہوں اب یہاں پہ اکسیجن یہ آپ نے اکسیجن کے جو الیکٹرون سے شو کیا یہ مولیکیول ایسے بن سکتا ہے سینٹرل کے علاوہ جہاں پر بھی لون پیر ہے وہ لون پیر آپ ہٹا دیں آپ نے رول پڑا تھا ملٹی بل بانڈ کین ناٹ افیک دا جمیٹری آف دی مولیکیول اور ڈبل بانڈ بانڈ پیر کتنے ہیں ٹھیک ہوگیا جی بانڈ پیر اس میں کتنے ہوگے اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ آپ نے بتانا ہوگا کہ لون پیر کتنے ہیں ٹھیک ہوگیا جی تیسرا آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ اس کی الیکٹرون پیر جیومیٹری کیا ہوگی الیکٹرون پیر جیومیٹری اور چوتھا آپ نے بتانا ہوگا اس میں مولیکیولر جیومیٹری کیا ہوتی ہے اور پانچوہ پوائنٹ آپ نے بتانا ہے کہ ان کے درمیان انگل کیا ہوگا ٹھیک ہوگیا جی یہ پانچ پوائنٹ ہیں اب ان پانچ پوائنٹ کے ذریعے کسی بھی مولیکیول کسی بھی ایٹم کو ایکسپلین کر سکتے اب ذرا دیکھیں گوھر کریں ہم نے بانڈ پیر کی بات کرنی ہے دبل بانڈ جو بھی بانڈ ہے وہ ٹریٹ ہوگا ایز ایز سنگل بانڈ ہم اس کو ایسے ٹریٹ کریں گے اب اس طرح ٹریٹ کریں گے اب دیکھیں بانڈ پیر کتنے ہیں بانڈ پیر سے مراد وہ ہوں گے جو سگم بانڈ بناتے دبل بانڈ بانڈ ہوں گے سگم بانڈ کو ڈیل کرتا کتنے ہو جائیں گے دو اس کے اندر بانڈ پیر ہیں دو ہی بانڈ بنانے ہیں دو بانڈ پیر ہیں لون پیر کتنے ہوگے یہ سینٹرل ایٹم کے اوپر کوئی بانڈ پیر سب کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو اب اس کی الیکٹران پیر جیومیٹری ڈیل کریں یہ الیکٹران پیر جیومیٹری ہے اب یہ پہلے ہی میکسیمم ڈسٹنس پہ ہیں ریپل نہیں کریں گے یہ بلکل لینئر سٹکچر ہے اس پہ لون پیر نہیں ہے تو جو لون پیر لینئر مالیکیولر ہوگی جس میں صرف بانڈ بانڈ الیکٹران شامل کیے جاتے ہیں یہ جب آپ لون پیر پیر جائیں گے تو آپ کو یہ ڈیفرنس کلیر ہو جائے گا کہ یہ ہم نے کیا بات کی تھی اور ہم کیا بات کر رہے تھے الیکٹران پیر جمیٹری کی اور مالیکیولر جمیٹری کی اینگل آپ نے پڑھا ہوئے اینگل اس کا کتنا ہوتا ہے اینگل ہوتا ہے چھیک ہوگیا جی یہ آپ کا آگے جائے گا ایک مالیکیول یہ ہے آپ کا جی اب ہم آتے ہیں جی اگلے مالیکیول کی طرف جاتے ہیں جو کے ہے بی ایف تھری اب ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں یہاں سے میں ریز کرنے لگ آپ دیکھئے گا یہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں بی ایف تھری بی ایف تھری بورون ٹرائی فلورائیڈ بورون ٹرائی فلورائیڈ بورون بیلانگ سٹو دا گروپ نمبر تھری اور فلورین بیلانگ سٹو گروپ نمبر سیمن کس طرح الیکٹران کی اورینٹیشن ہوتی ہے ایک الیکٹران ادھر آ گیا ایک ادھر اور ایک ادھر تین فلورین آپ نے ایڈیسٹ کرنے کیونکہ بورون کے آخری شیل میں تین ہی الیکٹران ہوتے ہیں اور فلورین کے آخری شیل میں سات الیکٹران ہم ڈیل کرتے ہیں یہ آپ کے سات الیکٹران فلورین کے آگئے ادھر بھی فلورین کے سات الیکٹران آپ نے مینشن کی ادھر بھی فلورین کے سات الیکٹران آپ نے مینشن کر دی اب آپ اس کو بانڈنگ فارم میں لے جائیں فلورین اور فلورین ٹھیک ہے جی اب ہم کس طرح اس کو ڈیل کریں گے فلورین والے ایسے کنورٹ ہو جائے گا بی ایف کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی اب ہم اس میں دیکھیں گے بانڈ پیر کتنے ہیں لون پیر کتنے ہیں پہلا پوائنٹ بانڈ پیر کتنے ہیں جی تین ایک دو اور تین جنہوں سگما بانڈ بنایا ہوئے دوسرا ہم دیکھتے ہیں لون پیر کتنے ہیں سینٹرل ایٹم پہ کوئی لون پیر نہیں ہے زیرو کر دیا اور تھری آپ نے دیکھنا تھا الیکٹرون پیر جمیٹری کیا ہوتی ہے الیکٹرون پیر کو شارٹ کر کے لکھنا ہوں ای پی جی آپ نے مکمل ہی دیکھنا ہے آپ کو بتایا جب لون پیر نہ ہو الیکٹرون پیر اور مولیکلر جمیٹری سیم ہوتی ہے الیکٹرون پیر اور مولیکلر جمیٹری سیم ہوگی الیکٹرون پیر جمیٹری اس کی کیا ہے آپ دیکھیں تین ہیں آپ نے پڑھا ہوئے ٹرائی گونل پلینر ٹرائی گونل پلینر مطلب ایکس 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 وائ اور زی تینوں پلینز کے اوپر یہ لائی کرنے ٹرائی گونل پلینر یہی مولیکلر جمیٹری ہوگی ایم جی اس کا لکھا گیا مولیکلر جمیٹری یہ بھی کیا ہوگی ٹرائی گونل پلینر اور ان کے درمیان جو ہم اینگل رکھیں گے وہ اینگل کتنے کا ہوگا وہ اینگل ہم نے پڑھا ہویا جی وان ٹوانٹی ڈگری فور میں ہم مولیکل کی اگزیمپل لے رہے ہے سی سی ایل فور کاربن بلانگز ٹو گروپ نمبر فور کلورین بلانگز ٹو گروپ نمبر سیمن موسٹ الیکٹر نیگٹیو اس کلورین ان لیسٹ الیکٹر نیگٹیو اس کاربن دیر فور کاربن اس سینٹرل ایٹم کاربن سینٹرل ایٹم بن گیا چار الیکٹر آپ نے پورے کر لینے ہیں گروپ نمبر فور ہے آخری شیل میں چار الیکٹر ہیں کلورین گروپ نمبر سیمن ہے آخری شیل میں سات الیکٹر ہیں تو یہ آپ کا لیویس سٹکچر اس کا ڈرا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ نے سات الیکٹر در آگیا سی ال اب آپ دیکھنا گیا بانڈ پیر بانڈ پیر کو ریپیل کرتا سٹکچر یہ بنتا جس طرح آپ کو میں نے ٹیبل پہ بھی بتایا تھا اس طرح ہوتا ہے سینٹرل ایٹم کے گرد اس طرح پیر ایڈجیسٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کی شیپ بن جائے گی ٹھیک ہوگیا بانڈ پیر بانڈ پیر کو ریپیل کرے گا اب اس میں جو بانڈ پیر ہیں وہ کتنے بانڈ پیر اس میں چار ہیں ایک دو تین چار سینٹر کے ساتھ جتنے اٹیج ہیں وہ چار ہیں اور دوسرا پوائنٹ لون پیر کاربن کے اوپر کوئی نہیں ہے کیونکہ یہاں آپ دیکھیں اگزیمپل میں کوئی ای آپ کو نظر نہیں آرہا تو لون پیر یہاں نہیں ہوگا اور تیسرا آپ نے کیا دیکھنا ہے الیکٹران پیر جیومیٹری آپ نے ان کی ڈیل کرنی ہے الیکٹران پیر جیومیٹری اور مالیکیولر جیومیٹری جب لون پیر نہ ہو تو سیم ہوتی ہے بار چیار ٹھیک ہے اور مالیکی درج جیومیٹری بھی کیا ہوگی اس کی ٹیٹرا ہیڈرل ٹھیک ہو گیا اور پانچ میں پوائنٹ میں آپ نے کیا دیکھ نے ان کا انگل دیکھ ہے اور انگل اس کا کتنا ہوتا ہے 109.5 ڈگری ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی آج جائے گی اگزیمپل نمبر 4 اس کے ساتھ آپ نے اسی طرح ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے جی پانچ میں کی طرف پی فائی پی ایف فائی فاس فورس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں جی پی ایف فائی فاس فورس بیلانگ سٹو گروپ نمبر فائی فاس فورس جی فائی ہی ہے گروپ نمبر فائی سے بیلانگ کرتا ہے اور فلورین جو ہے وہ گروپ نمبر سیون سے بیلانگ کرتا ہے فلورین فاس فورس بیلانگ بیلانگ گروپ نمبر فائی اور یہ سینٹرل ایٹم بیلانگ بیلانگ فلورین اب آپ کا آگیا جی یہ اب آپ نے پانچ الیکٹرون بونے کرنے ہیں تو دو ہم ایسے رکھتے تھے ٹھیک ہے وہ جب آپ فلورین درا کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو فلورین کے ساتھ الیکٹرون پورے کر لیں فلورین کے ساتھ الیکٹرون آپ نے پورے کر لی یہ یہاں پر بھی فلورین کے ساتھ الیکٹرون آپ پورے کریں یہ بن گیا جی فلورین کے ساتھ پی کا سٹکچر ٹھیک ایٹ اب اس میں دیکھیں بانڈ پیئر کتنے ہیں بانڈ پیئر اس میں آ جائیں گے ایک دو تین چار اور پانچ بانڈ پیئر پانچ ہیں لون پیئر اس پہ فاس فورس پہ ایک بھی نہیں ہے اور اس میں الیکٹرون پیئر جمیٹری الیکٹرون پیئر اور مالیکیولر سیم ہوتی ہیں جب لون پیئر نہ ہو تو الیکٹرون پیئر جمیٹری کیا ہوگی اس کی وہی ٹرائی گونل بائی پیرامیڈل یہ ٹرائی گونل ہے اور یہ بائی پیرامیڈل ہے ٹرائی گونل بائی پیرامیڈل ٹھیک ہو گیا جی اور اسی طرح مالیکیولر جمیٹری آئے گی آپ کی وہی وہی ہوگی ٹرائی گونل بائی پیرامیڈل اور جو اینگل بنے گا اس میں ہم اینگل ڈسکس کر چکے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا کہ اینگل اس کا ہم نے کیا تھا نائنٹی نائنٹی کا ٹھیک ہے جی نائنٹی ڈگری کا ہم نے یہاں پہ اینگل یوز کیا تھا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں جی اے بی سکس کی طرف اے بی سکس میں ہم لیتے ہیں ٹیلوریم ہیکزا فلورائیڈ ٹھیک ہو کہہ جی ٹیلوریم ہیکزا فلورائیڈ اب ٹیلوریم جو ہے یہ گروپ نمبر سکس سے بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اکسیجن فیملی سے بلانگ کرتا ہے تو اس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹرون ہوں گے چھے الیکٹرون ہوں گے اور ایڈیسٹ کس طرح ہوگے یہ ایڈیسٹ ہوتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آگیا ٹیلوریم ایک الیکٹرون ادھر ایک ادھر 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 اور ادھر یہ جب شیف جب تک یاد نہیں ہوتی آپ کو تب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح الیکٹرون کو ایڈیسٹ کریں گے فلورین کا یہ آگیا جی آپ کا چھے الیکٹرون پورے کر لیں اچھا اور چیز تیلوریم اور فلورین میں سے الیکٹر نیگٹیو پھر وہی بات تیلوریم جو ہے گروپ نمبر سکس ہے فلورین گروپ نمبر سیمن ہے تو یہ الیکٹر نیگٹیو کم ہے اس وقت سے تیلوریم کیا ہوگا جی آپ کا آجائے گا نلیس الیکٹر نیگٹیو سینٹر ایکٹم بنے گا یہ فلورین آگیا یہ بھی فلورین اور یہ بھی آپ کا بن بنے گا جو ڈائیگرام ہم ایڈیسٹ کریں گے وہ اس طرح ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک بانڈنگ پاوم میں فلورین 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 اور یہ آپ کا یہاں پہ آجائے گا فلورین کا سٹکچر ٹھیک ہو گیا جی اب یہ آپ کا کیا بنے گا اس میں جو بانڈ پر کچھ بھی نہیں کوئی بھی لون پیر نہیں ہے الیکٹران پیر جمیٹری اور مالیکیولر جمیٹری سیم ہوں گی الیکٹران پیر جمیٹری ہے اکٹا ہیڈرل ٹھیک ہے جی اس شیپ کو کیا نام دیا گیا تھا اکٹا ہیڈرل اور یہ ہی آپ کی مالیکیولر جمیٹری یہاں پہ ڈیل کی جائے گی ٹھیک ہے یہ اینگل آپ دیکھ لینا کون سائز کا تو اس کے مطابق ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہوگئے جی یہ آپ کہا جائے گا اب ہم مو کرتے جی اب سیمن کے ساتھ ایک اے بی سیمن ٹھیک ہے جی اے بی سیمن میں ہم اگزیمپل لیتے ہیں آئی سی ایل سیون کی لیتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی اب دیکھیں بات سمجھیں اور کریں آئیوڈین آلسو بیلانگ سٹو دا گروپ نمبر سیون دونوں سیون سیون گروپ سے بیلانگ کرتی ہیں سینٹرل ایٹم کون سا ہوگا میں کہوں گا سینٹرل اوپر کیا آتا ہے فلورین کلورین برومین آئیوڈین آئیوڈین نیچے آتا ہے کلورین اوپر آتا ہے تو جو ٹاپ ٹو باٹم ٹرین ہے الیکٹر نیگٹیوٹی کا ٹاپ ٹو باٹم الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیکریز کرتی ہے آئیوڈین کی الیکٹر نیگٹیوٹی کم ہوگی اس وجہ سے آئی جو ہے اب آپ کا کیا مانا جائے گا آپ نے سات الیکٹر اس کے گرد فٹ کرنے ہیں اے بی سیون آپ نے لے کے جانا ہے اس کو ٹھیک ہوگیا جی اب یہ ہم اس کو اس طرح ایڈیسٹ کر سکتے ہیں سات الیکٹر آئیوڈین آپ اس کی شیپ یہ بنے گی کہ آپ نے ہمیں ڈریکٹ اپ کرنے لگ ہوں الیکٹر آئیوڈ کے بغیر ہی اس کو جو ہے اب ایسے لکھنے لگ آئیوڈ یہ آجائے گا اور دو اس کے ایسے ہم کر سکتے ہیں یہ آجائے گا یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ہیں پینٹا گون اور یہ کیا ہو جائے گا بائی پیرامی ٹھیک ہے اب یہ جو انگل ہوتے ہیں یہ انگل ہے یہ انگل درمیان ہوتا ہے انگل انگل ہوتا یہ والا یعنی یہ اس کلورین کا اور اس کلورین کا جو انگل بنتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کو مزید دیکھ لیتے آگے اس میں جو بانڈ پیر آئے گے وہ کتنے ہیں بانڈ پیر اس میں آپ کے ساتھ ہیں لون پیر اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اور تھرڈ پوائنٹ میں الیکٹرون پہ اور مالیکیولر جیمیٹری سیم ہوگی وہ کیا ہے پینٹا گونل بائی پیرامیڈل پینٹا گونل بائی پیرامیڈل اور مالیکیولر جیمیٹری بھی اس کی وہی ہوگی اور اینگل آپ کو میں یہاں پر ڈسکس کر کے بتا دی گے کچھ سیمیٹی ٹو کے ہوں گے کچھ جو ہے وہ آپ کے نائنٹی کے ہوں گے اور کچھ کیا ہوں گے آپ کے بان ایٹی کے اینگل جو ہے وہ ڈیل کیے جاتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی یہ ہے جی آج کا آپ کا لیکچر یہ ویسپر کا پارٹ ون ہے اس میں ہم نے سات مالیکیول جو ہے وہ ڈیل کے اندر ہم کمپلیٹ کریں گے پھر آپ سے اس کو فردر ڈسکس بھی کر لیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے جو اسائنمنٹ کے طور پہ چیزیں مجھے بیجنی ہیں وہ کون سی ہوں گی یہ اسائنمنٹ نوٹ کر لیں آپ نے ان کے سٹکچر ڈرا کر کے کائنڈ بی ای 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 یہ ڈرا کر دینا آپ نے اس کے بعد آپ نے جی ای سی ال تھری کر کے دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ای 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 پوزیٹیو کر کے بیجنے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ نے مجھے پی ای ای فائی کر کے بیجنے اس کے علاوہ آپ نے ایس ایچ سکس کر کے بیجنا ہے اور ایک آپ نے آئی ایچ سیون کر کے بیجنا ہے ٹھیک ہے جی یہ سات مالیکیول ہیں جو کہ آپ کو کتنے سات ہی ہیں نہیں آپ کو یہاں پہ چھے دیئے گئے ہیں آپ نے ان چھے مالیکیولز کی اسائنمنٹ مجھے جو ہے وہ بیجنی ہیں اور اسی طرح آپ نے جس طرح میں نے آپ کو کروایا ہے اس پر اسی طرح آپ نے ان کو جو ہے وہ کر کے مجھے بیجنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ